خریم آج اس ویڈیو کی ذریعے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پوری قوم سے اپیر کرتا ہوں کہ آپ سب نے ان پاشیس حکمراروں کے خلاف آواز اٹھانا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے چیئرمن بیلیشٹر گوھر کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا اور مجھے بہت افسوس ہے کہ سپیکر صاحب نے بہت کمزوری دکھائی ہے اس پارلیمنٹ کے تو ویسی عزت نہیں تھی ایک جاری پارلیمنٹ ایک منڈٹ چھوڑ لوگ جو ادھر بیٹے ہیں اور پھر وہ کھانسازی بھی اس طرح کرے اور چپ جسٹس کی جو اینا یا ججوز کیلئے اگر کوئی اس کی عمر میں اضافہ کرنا ہے یا جداد میں اضافہ کرنا ہے اور کوشش یہ ہے کہ جتنی پی ٹی آئی کی ایمینیزیں وہ نہ آئیں یا یہ چلو کی گو پر جو اینا دباؤ ڈالے اور دباؤ سے اس سے ووٹ ڈلوائیں تو یہ ایک طرح تفہمی ہیں دیکھیں ہم نے یہ تحریک شروع کیا ہے پاکستان کو آئین اور قانون کی دیئے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حرمبرداری ہوگی ہم اسی پیچی نہیں ہٹیں گے نہ ڈریں گے نہ دبیں گے انشاءاللہ جدوجہت کریں گے اور آگے بڑھیں گے میں اپنے تمام کارکنوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے اس حرات کا مقابلہ کریں گے ہم نے اس ملک کی دیئے یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس ملک میں اپنی بچوں کی مستقبل کو دیکھنا ہے اور وہ مستقبل تب ہوگا اس ملک میں قانون کیوں کمرانیں ہوگی میں ان جاریوں کمرانوں سے مطاربہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے یا کیسے بنا اس کو واپس لو اور اگر تم کوئی ایسی قانون سادھی کرتے ہو تو اس کو مانے گا کون اس کی حصیت کیا ہوگی اور ہم صورت میں ہم اس کو چلنج بھی کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں ہمیں ایک دن پورے ملک میں نکلنا ہوں گا تاکہ یہ فاسس حکومت ابھی ان کے دن گنے چاہ ٹکے ہیں ابھی اس حکومت کی مزید برداش سے یہ باہر ہے کسی طور پر نہ امام اس حکومت کو برداشت کرتے ہیں نہ ہم برداشت کریں گے ہم انشاءاللہ اپنے حق کیلئے کڑے ہوں گے انشاءاللہ امران خان پیسر